ایران نے اپنے دشمن اسرائیل اور امریکہ کو ایک بار پھر پرمانو بم کی دھمکی دی حالانکہ یہ دھمکی سیدھے طور پر ایران کی اور سے نہیں دی گئی بلکہ پشتمی میڈیا کے مطابق ایران کی سینہ سے جڑے ٹیلیگرام چینل نے اس دھمکی کا ایک ویڈیو پوسٹ کیا جس کے ذریعے دعویٰ کیا گیا کہ اگر امریکہ یا اسرائیل نے ایران پر حملے کا کوئی بھی بے وکوفی بھرا قدم اٹھایا تو ایران بھی پلٹوار کے لیے پرمانو بم بنانے میں دیر نہیں لگائے گا ویڈیو میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ سینٹرل ایران میں قوم شہر کے پاس موجود پہاڑیوں پر زمین کے نیچے بنائے گئی خفیہ نیوکلئر سائٹ میں پرمانو بم پر کام ہو رہا ہے اور ایران یورینیم کو پرمانو بم بنانے لائق تیار کرنے سے صرف ایک قدم ہی دور ہے دعویٰ تو یہ بھی ایک نیوکلئر سائٹ کو پہاڑوں کے نیچے کافی گہرائی میں جا کر بنایا گیا ہے کیونکہ پرمانو بم کی دھمکی کے ساتھ ہی اس ویڈیو میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ایران کے پاس ایسی انٹر کانٹیننٹل بلسٹک مسائل ہیں جو نیو یورک شہر کو کھنڈہر کے دھیر میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں اور نیوکلئر بم کی دھمکی کا یہ ویڈیو ایسے سمیہ میں پوسٹ کیا گیا جب پرمانو کارکرم کو لے کر ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تناب چرم پر ہے کیونکہ ایک اور امریکہ یہ اعلان کر چکا ہے کہ وہ ایران کو پرمانو بم بنانے سے روکنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دے گا جبکہ اسرائیل کئی بار ایران کے پرمانو ٹھکانوں پر ہوایی حملوں کی دھمکی دے چکا ہے لیکن اس کے بعد بھی ایران ماننے کو تیار نہیں دکھ رہا وہ امریکہ کی تمام دھمکیوں اور چیتاونیوں کی پروہ کیے بینا لگاتار اپنی پرمانو طاقت بڑھانے میں جھٹا ہے پچھلے دنوں ایران کے سپریم لیڈر کے ورشت سلاکار بھی دعویٰ کر چکے ہیں کہ ان کے دیش نے پرمانو بم بنانے کی طاقت حاصل کر لیے جس کی وجہ سے ایران کا امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تناب ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے ادھر بنگال کے بیر بھوم میں کینڈری ایجنسیوں نے چھاپے مارے پچھل بنگال کے بیر بھوم میں سی بی آئی اور ایڈی نے منی لانڈرنگ کے ماملے میں ٹی ایم سی نیتا انوبرت منڈل کے تین قریبیوں پر چھاپے ماری کی جمہوں کے آر ایس پورا سیکٹر میں بھاری بارش کی وجہ سے زمین کھسکنے سے ہوئے حادثے میں سینا کے جوان سکجدنر سنگھ کی موت ہو گئی کومن ویل گیمز میں ویٹ لفٹر لفریت سنگھ نے ایک سو نو کلوگرام ورک میں برانز میڈل اپنے نام کیا بھارتی مہلا ہوکی ٹیم نے کومن ویل گیمز میں کینڈا کو تین دو سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ممبئی کے پاس میرا روڈ علاقے میں ایک بچے کی اپرہن کے بعد ہتیا کرنے کا معاملہ سامنے آیا اس معاملے میں پولیس نے دو آر اوپیوں کو گرفتار کر لیا اتر پردیش کے مراد آباد میں فرنیچر شو روم پر بلڈوزر چلوانے والے ایس ڈی ایم گھنشام ورما کو سسپنٹ کر دیا گیا آروپ ہے کہ بلاری تحصیل کے ایس ڈی ایم رہتے ہیں انہوں نے وہاں کے کاروباری سے ڈھائی لاکھ روپے سے زیادہ کا فرنیچر خریدا تھا لیکن آروپ ہے کہ جب کاروباری زاہید حسن نے ان سے فرنیچر کے پیسے مانگے تو ایس ڈی ایم گھنشام ورما بھڑک گئے اور انہوں نے کاروباری کے گھر اور شو روم پر بلڈوزر چلوا دیا یہ گھٹنا 12 جولائی کی ہے جس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا اس ویڈیو میں ایس ڈی ایم کے آدیش پر خدائی کرنے والی ایک مشین فرنیچر کاروباری کے شو روم کو گراتی نظر آئے اس کاروباری کے دوران وہاں پولیس اور پرشاسن کے کئی لوگ کھڑے دکھائی دیئے بتایا گیا کہ ایس ڈی ایم گھنشام ورما نے ٹھیک ایک مہینہ پہلے یعنی تین جولائی کو کاروباری زاہد حسن کے شو روم سے دو لاکھ سرسر ہزار روپے کا فرنیچر خریدا تھا شو روم میں لگے ایک سی سی ٹی وی ویڈیو میں ایس ڈی ایم وہاں فرنیچر دیکھتے بھی نظر آئے لیکن آروپ ہے کہ ڈھائی لاکھ سے زیادہ کا فرنیچر خریدنے کے کئی دن کے بعد بھی ایس ڈی ایم گھنشام ورما نے پیسوں کا بھکتان نہیں کیا اور جب ان سے پیسہ مانگا گیا تو انہوں نے کاروباری کے گھر اور شو روم کو عوید بتاتے ہوئے اسے گرانے کا نوٹریس تھما دیا جس کے بعد فرنیچر کاروباری زاہد حسن نے سات جولائی کو ڈی ایم سے ان کی شکایت کر دی لیکن ایس ڈی ایم گھنشام ورما پر کوئی کاروباری نہیں ہوئی اٹھک ہار کر دس جولائی کو کاروباری نے کمیشنر سے انصاف کی گوہار لگائی اس کے بعد کمیشنر نے مراد آباد کے ڈی ایم کو جانچ کرانے کے آدیش دیئے عاروپ ہے کہ اپنے خلاف شکایت کرنے اور جانچ بیٹھنے سے گھنشام ورما اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے بارہ جولائی کو کاروباری کے گھر اور شو روم پر بلڈوزر چلوا دیا حالکہ اس معاملے میں جانچ کے بعد انہیں سسپنٹ کر دیا گیا حالکہ یہ پہلا ماملہ نہیں ہے جب ایس ڈی ایم گھنچا مرما پر اس طرح کے آروپ لگے اس سے پہلے مارچ میں ان پر فریادیوں کے ساتھ بچلوگی کرنے کے آروپ لگ چکے اور اسی میچ راجستان کے سیکر میں ایک سکول بس سیلاب میں پھس گئی جس میں سوار بچوں کا رسکیو کیا گیا وہاں بھاری بارش کے بعد سڑک پر پانی بھڑنے کے قارن یہ بس بیچ راستے میں ہی بند ہو گئی تھی اور اس میں سوار بچے قریب آدھے گھنٹے تک وہیں بھسے رہے جنہیں بہار نکالنے کے لیے ایک ٹریکٹر ٹرولی کی مدد لی گئی سکول کے سٹاف نے ایک ایک ٹریکٹر ٹرولی میں بچوں کو بیٹھایا اور انہیں واضح سرکشت روانہ کیا لیکن جب تک بچے بھسے رہے تب تک سب کی ساسی آٹکی رہی کیونکہ بس کی ٹائر تک پانی میں ڈوب چکے تھے جس کی وجہ سے بچوں کی جان پر خطرہ بڑھتا جا رہا تھا جمہو کشمیر کے بارہ مولا سمیت تین جگہوں پر ٹیرر فنڈنگ کیس میں چھاپے ماری کی گئی گجرات کے کھیڑا علاقے میں کچھ بدماشوں پر ریلوے کے پولیس ٹیشن پر حملہ کرنے کا آروپ لگا جس میں دو جوان گھائل ہو گئے ٹیم انڈیا نے میزبان ویسٹ انڈیز کو تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں ساتھ وکٹ سے ارا دیا اسی کے ساتھ اس نے پانچ مینچوں کی سیریز میں دو ایک کی بڑھت حاصل کر لی بلیا سے ایک دل دہلا دینے والا ویڈیو سامنے آیا جہاں بھاری بارش نے ایسا کہہر بھر پایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا سا پیڑ دھڑا مل گیا بلیا سے وائرل ہوئی یہ تصویریں دل دہلا دینے والی ہیں دراصل ندی میں ہو رہے کا ٹانگ کی وجہ سے ایک وشعال پیڑ گرنے کا ویڈیو سامنے آیا تصویروں میں دکھ رہا ہرا بھرا پورانا پیڑ گھاگرہ ندی میں سما گیا جس کے بعد وہاں موجود لوگ کچھ سمجھ پاتے اس سے پہلے ہی پیڑ کے گرنے سے ہڑ کم مچ گیا پیڑ کے گرتے ہی لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی ایک وشعال پیڑ کا پانی کے کٹان میں اس طرح بہ جانے کا منصر وہاں موجود لوگوں کے لیے بہت دراغنا تھا وائرل ویڈیو بازڈی شیطر کے سلطانپور گاؤں کا بتایا جا رہا ہے جہاں گھاگرہ ندی میں بڑھ رہے جلستر سے کئی علاقوں میں کٹان ہو رہا ہے اس کٹان کے دوران ایک بڑا پیڑ دیکھتے دیکھتے گھاگرہ ندی میں سما گیا جمہ کشمیر فوٹبال اسسوسیشن کے ادھکاریوں پر کھلاڑیوں کو بریانی کھلانے کی آڑ میں تیتالیس لاک روپے کا گھوٹالہ کرنے کا آروف لگا یہ معاملہ تب سامنے آیا ہے جب ایسی بی نے پینتالیس لاک روپے کے غلط استعمال کی ایف آئی آردہ چکی اور آروف لگا کہ ان پینتالیس لاک روپےوں کا گھوٹالہ جمہ کشمیر فوٹبال اسسوسیشن کے ادھکاریوں نے کیا جس میں تیتالیس لاک روپےوں کی لوٹ کھلاڑیوں کو بریانی کھلانے کا نام پر ہوئے جیکی ایف اے کے ادھکاریوں پر آروف ہے کہ انہوں نے شرینگر کے مشہور ریسٹرانٹ کا تینتالیس لاک کا بل دکھایا اور بتایا کہ وہاں سے کھلاڑیوں کے لیے بریانی آئی تھی لیکن جانچ میں پتا چلا کہ پورے کشمیر میں کہیں بھی فوٹبال کھلاڑیوں کو بریانی کا ایک دانہ تک نصیب نہیں ہوا جمہو کشمیر میں فوٹبال میچ کے لیے راج جبھر میں کھیلو انڈیا اور مفتی میموریل گولڈ کپ جیسے ٹورنمنٹ آئیوجد کیے گئے تھے جن کے آئیوجن کے دوران آئیوجکوں نے کھلاڑیوں سے بڑی بڑی باتیں کی تھی لیکن جیسے ہی یہ گھوٹالا سامنے آیا جمہو کشمیر فوٹبال اسسوسییشن کے ادھکاریوں پر انگلی اٹھنے لگے کیونکہ پتا چلا کہ کشمیر میں الگ الگ جگہوں پر فوٹبال کھیلنے والے کھلاڑیوں کو سہولیت دینے کے نام پر پیسوں کی ہرہ پھیری ہوئی جمہو کشمیر سپورٹس کانسل نے کشمیر ڈیویجن کے لیے پچاس لاکھ روپے جاری کیے تھے اور آروپ ہے کہ اس پچاس میں تینتالیس لاکھ روپے فرضی بل دکھا کر نکال لیے گئے جو کھلاڑیوں کو بریانی کھیلانے کے نام پر تیار کیے گئے تھے یہی نہیں جانچ میں پتا چلا کہ ہر بل پر ایک ہی شخص کے دستقات تھے مطلب یہ کہ کشمیر میں فوٹبال کو بڑھاوا دینے اور میدان پر پسینہ بہانے والوں کی اچھی سویدھا کے لیے آیا پیسہ برشتہ چار کی بھیٹ چڑ گیا وہ بھی انہیں بریانی کھیلانے کے نام پر سننے میں عجیب ہے لیکن یہ گھوٹالا ہوا ہے کھلاڑیوں کے حق کے پیسے کی بندربانٹ سے جمہو کشمیر کا نیشنل اور انٹرنیشنل فوٹبالرز فورم تو خوب بھڑکا ہوا ہے یہ گھم کی بڑی بات ہے پوری فوٹبال فیٹرنٹی جو ہے اس وقت گھم زدہ ہے اس بات کو لے کر کے جو انٹی کورپشن بیروک کی طرف سے لزام آیا ہے اس ماملے میں اے سی بی نے ایف آئی آر تو درج کر لی ہے اور جے کے ایف اے کے پور ودھیکش اور کوشا دھیکش سمیت کئی بڑے ادھیکاریوں کو آروپی بنایا ہے لیکن اب تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی سپریم کورٹ نے سرکار نیتی آیوگ وکتہ آیوگ اور آر بی آئی سے یہ جواب مانگا کہ جنتہ کو مفت بجلی اور دوسری سویدھائیں دینا کتنا سہی ہے اور اس کا دیش کی ارتھ ویوستہ پر کیا اثر ہوگا ساتھی عدالت نے اس کا سمادھان بھی نکالنے پر رائے دینے کو کہا ڈلی کی کیجریوال سرکار نے لوگوں کو مفت بجلی اور پانی کی سویدھائیں دینے کے اپنے فیصلوں کو سہی ٹھہرائے پورو ودھیکش منتری اور بی جے پی سانسط جین سنہ نے مفت سویدھائیں دینے کے راجنیتک دلوں کے وادے کو غلط بتایا جانے کو کھالی کر کے لوگوں کو ریوڑی کھیلائیے گا پھر آگے ہم لوگ وکاس و ترقی کیسے کر پائیں پاڑوں پر ہو رہے بے حصہ بارش لوگوں کے لیے جب ہر دن مصیبت پڑھا رہی ہے تازہ تصویر نھ 94 سے آئی جہاں پتھروں نے رفتار پر روک لگا دی ہے اترکن کے اترکاشی میں پہاڑوں سے گر رہے پتھر اور پیڑوں نے یمنوتری نیشنل ہائیوے بلوک کر دیا درسل یہاں دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ سے ہوئی پتھروں کی بارش کے بعد ہائیوے پر ملوے کا ڈھیر لگ گیا سڑک ملوے میں تبدیل ہو گئی اور دونوں طرف سے آنے جانے والے یاتری گھنٹوں جام میں پھسے رہے حالاکہ ہائیوے پر جام کی جوانکاری ملتے ہی ویبھاگ نے کھدائی کرنے والی مشین کی مدد سے ہائیوے پر بڑے ملوے کو ہٹایا ہائیوے کھلنے سے یاتروں نے رہت کی سانسلے اور پھر سے نیش چورارونے پر آوچاہی شروع ہو پائی راشنے راجمارگ لونیوی ویبھاگ دوارہ جے سی وی مشین سے ملوہ ہٹایا گیا لیکن ملوے سے دلدل قسطتی اس جگہ بن گئی راجمارگ کھلنے کے بعد رہاگیروں کو بڑی راحت ملی